صحبت اللہ والوں کی اللہ حسن ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغبره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ بلا مضل لہ ومن يغلله بلا هادي لہ ونشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شريک لہ ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشبیعنا وسندنا ومولانا محمد محمد ورسول ورسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اقلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال الله تعالى بموزع آخر ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا اهدده او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذانتن من الشاهدين والشاكرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عُبِّ الْعَالَمِينَ قابل صدق احترام معزز علماء اکرام اور میرے عزیز بزرگو آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ نلاوت کی گئی ہے دونوں کا تعلق اسلام کی بہت اہم تعلیم امانت کے متعلق ہے اللہ رب العزت مومنین کی خاص صفات کے بارے میں انشارت خرماتے ہیں قَدْ اَغْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو پیدا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَخْدِهِمْ وَعَعُونَ اور وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو لوگوں کے ساتھ امانت میں اور وعدوں کے اندر راست بازی سے کام لیتے ہیں امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے وعدہ خلافی نہیں کرتے دوسری آیت کے اندر اللہ خلزت اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنتُ أَجْدُ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَحْلِهَا بِلَا شُبَىٰ تُمْكُوْ عُمْ دِتَاهِمْ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا کہ تم امانت کو پورا پورا عدر کرو تو امانت یہ اسلام کی بہت ہی بہترین اور دنیا دی تعلیم ہے کہ اسلام امانت داری کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر امانت داری کو امانداری کو برکنغیبوں کے ساتھ بیان کیا گیا کہ مومن کی شان ہے کہ جب وہ کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ اس امانت کی حفاظت کریں یا روح تبارک و تعالی نے جو چیزیں اس کو امانت کے طور پر دی ہیں اس کی حفاظت کریں عام طور پر امانت کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس کوئی چیز رکھے کوئی پیسہ رکھے کوئی ضرورات رکھے کہ آپ اپنے پاس یہ چیزیں رکھنا جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے نہیں روں گا کہ یہ امانت کہا جاتا ہے حقیقت میں یہ بھی امانت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امانت کا موقع بہت زیادہ وسیع رکھا ہے کہ عدیب اللہ تبارک و تعالی نے بدن کا تندر جتنی تیزی عطا فرمائی ہے وہ بھی امانت ہے اللہ تعالی نے ہم کو عام عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی امانت ہے کان عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی امانت ہے زبان عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہاتھ دیئے ہیں طاقت دیئے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے پاؤں دیئے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے امانتوں کو بھی ہمیں صحیح صحیح استعمال کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی غلط آپ کو سے دیکھتا ہے کہ یہ امانت کرنے خیانت ہے زبان سے غلط پہتا ہے کہ یہ امانت کرنے خیانت ہے کانوں سے غلط سنتا ہے کہ یہ امانت کے اندر خیالت ہے گناہوں کے کاموں کے اندر چلتا ہے کہ یہ امانت کے اندر خیالت ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کرنے میں شاکر مند ہے ان السمع والبصر والقعاد بلا صبح کان آت اور دیر ان السمع والبصر والقعاد قُلُّ اُولَئِكَ کَانَ عَنْهُمَسْكُولًا بلا شباق القیامت کے دن ان ساری تیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو آپ دی تھی صحیح ساجم بینائی اتا کی تھی آپ نے آپ کے ذریعے سے قرآن کو دیکھا یا دنیا کے حسین نظاروں کو دیکھا گناہوں کی تیزوں کو دیکھا فہرشتاریوں کو دیکھا ان السمع والبصر کانوں کے متعلق اُچھا جائے گا آنکھوں کے متعلق اُچھا جائے گا ہم نے تم کو کان گندر سننے کی طاقت اتا فرمائی تھی تم نے قرآن و حدیث کو سنا اچھی باتوں کو سنا یا گناہوں کی باتوں کو سنا غیبت کو سنا گانوں کو سنا اگر ان کانوں کے ذریعے سے ہم نے اچھی باتوں کو سنا ہوگا یہ امانت ہے اور اس امانت کے ہم خفادت کرنے والے ہوئے اور اگر خدا نہ خواستا ہم نے آنکھوں سے غلط دیکھا کانوں سے غلط سنا زبانوں سے غلط بولا یہ آنکھوں کے ساتھ کانوں کے ساتھ زبانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اس امانت کے ساتھ ہم نے خیانت کی اور اس خیانت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پچھا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُعَادَ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصور بدلایا ہے تو اگر کوئی آدمی امانت میں خیانت کرنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہتا ہے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا خواب پیدا نہ ہو وہ اللہ کی گناہ سے نہیں بچ سکتا اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ جہاں گناہوں سے بچنے کی تاقید فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتا ہے وَالْتَقِ اللَّهِ اللہ سے در جب تک تو اللہ سے در کر زندگی نہیں گزارے گا تو گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب بھی دل کے اندر کوئی گناہ کا دعیہ پیدا ہو آدمی سوچ لے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھتی ہو یا نہ دیکھتی ہو دنیا کی کسی آدمی کو میرے کام کا پتہ چلتا ہو یا نہ چلتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ عَذِيمٌ بِذَاقِ السُّدُورِ تمہارے دلوں کے اندر کیا خیالات چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات کو بھی جانتا ہے تو جب تمہارے دل کے اندر کسی برائے کا ارادہ آگائیں کسی بھنا کا ارادہ آگائیں پر اِن اللَّه کی طرف مجھو کر لو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لے آؤ کہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھتی ہو یا نہ دیکھتی ہو میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں چاہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھتی ہو یا نہ دیکھتی ہو میں کسی کے ساتھ امانت کے اندر خیالت کا معاملہ کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی سی سی تی وی کے میرے مجھے دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کے دل تندر یہ خوف میں قدا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے لئے گناہوں سے بتنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تعلیم دیتے ہیں کہ تم دنیا کے جس کونے تندر بھی ہو دنیا کے جس حصے تندر بھی ہو اتنا خیال ضرور رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں امانت کی حفاظت کے بارے میں سب سے بری جو تعلیم ہیں ہم اپنے دلوں کے در اللہ کا خوف پیدا کریں اگر دنیا معاملات کے اعتبار سے ہمارے پاس کسی کی امانت ہے اور اس امانت کے متعلق چاہے کسی دوسرے کو معلوم ہو یا نہ ہو ہمیں اس امانت کو ادا کرنے کی فطر کرنی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا من خارق روح الجسر کہ جب آدمی کے دسم سے روح نکلے وَهُوَ بَرِيْهُمْ مِنْ تَلَاسِ اور وہ تین گناہوں سے بری ہو یعنی وہ تین گناہوں سے اندر مبتلا نہ ہو سب سے پہلا گناہ مِنَ الْقِبَرْ تَقَبُّرْ سے بری ہو کہ اس کی ذات کندر غرور نہ ہو تَقَبُّرْ نہ ہو دوسری چیز فرمائی وَالْغَلُولُ اور اس کی ذات کندر خیانت نہ ہو دوسری چیز فرمائی وَالدَئِنْ جَبْ مَرْ رَحَا ہو تو اس کے ذریعے میں کسی کا پرزا نہ ہو وَهُوَ بَلِئُمْ مِنْ تَلَاسِ تَلَّهِكِ نَبِي جَنَابِ مِنْ حُمَدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں دَقَلَ الْجَنَّةِ تو آدمی آسانی کے ساتھ جنت کندر داخل ہو جائے گا کیا مطلب کیا آدمی کو ایسی زندگی گزارنے چاہیے کہ جب موت آئے تو ان تین گناہوں کے اندر مُتَلَى لَهُ سب سے پہلا گناہ تکبر کا گناہ ہے یہ تکبر غرور عنات یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ باسمتبہ یہی عادت انسان کو برے برے گناہوں پر آنے پر مُتَلَى کر دیتی ہے برے برے گناہوں کے اندر مُتَلَى کر دیتی ہے جب آدمی کے اندر غرور پیدا ہو تو قرآن کہتا ہے آدمی کو اپنے وجود پر غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو کیسیل سے پیدا پرمایا مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَ مِنْ نُطْفَ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک ملی کے قدرے سے انسان کو بنایا ہے انسان اس بات پر غرور کرتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کندر ہاتھ کھلا لے کی طاقت نہیں پاؤ کھلا لے کی طاقت نہیں بولنے کی طاقت نہیں ایسے حالت کندر اس کو روزی اللہ دیتا ہے جب موت آجائے گی اپنا ذرہ برابر ایک رتی برکان کرنے پر قادم نہیں قبل کرنے جائے گا مِنٹی کا دھیر ہو جائے گا اس کو فیل غرور کرنے کی کون سی بات ہے جس پر وہ غرور کرتا ہے اگر اپنے جسم کی طاقت پر غرور ہے تو سوٹ اگر اللہ اس جسم پر ایک لقوے کا حملہ ڈال لے تو وہ حرکت کرنے سے عازیز ہو جائے تو ہمیں غرور کرنا یہ کسی حال کندر بھی زیبان ہی دیتا ہے غرور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے جب اس کو کوئی کھیتنے کی کوشش کرتا ہے غرور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ضرور کر لیتا ہے قرآن نے ہمارے سامنے واضح طور پر کلے لقوے کے اندر غرور کرنے والوں کا انجام بتایا ہے اگر تمہارے دلوں کے اندر مال کی وجہ سے مال زیادہ ہو گیا مالہ دولے کی خوراونی ہو گئی دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے کو جلیل سمجھتے ہو حقیل سمجھتے ہو قرآن کہتا ہے اِنَّ قَارُونَ كَأَدْمِ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَقَوْ عَلَيْهِمْ تم قارون کا قصہ پڑھو اللہ تعالیٰ نسکر کیسا خزانہ کا قرمائی تھا کیسا مال و دولت سے نوازا تھا وَعَادَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوْسِ مَا اِنَّمَا بَاطِحَهُ تکبر مار کی وجہ سے دلکندر غرور آتا ہے قارون کا انجام دیکھ لے اگر حکومت اور عہدے کی وجہ سے دلکندر غرور آتا ہے اللہ نے دنگری اعتبار سے کوئی عہدہ دیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے لگا دوسروں کو زلیل اور حقیل سمجھتے لگا فیعون کو دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا کی تھی لیکن جب ضرور کیا لوگوں کو سکایا اللہ تعالیٰ نے دریا کے بیت میں جا کر اس کو ہلاک کر دیا اس وقت کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں موسیٰ پر اور بنو اسرائیل پر ایمان لاتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے خرمایا آل آل اب ایمان لاتا ہے وَقَدْ عَسَئِتَا اس سے پہلے تھا تمہارا جریح ہوا کتا تھا برا ظلم کیا کتا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْتَ بِبَدَدِكَ آج ہم تیرے جسموں کو دوسروں کے لئے عبرت بنا دیں گے لہذا اس کے بدن کو نہ پانے نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا فَالْكَ وہ ایسے ہی زمین کا نموعلق ہے آج بھی مجھے جنر اس کو رکھتا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھلایا کہ اگر حکومت کی وجہ سے تمہارے اندر انا پیدا ہوتا ہے تمہارے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تقبل پیدا ہوتا ہے تو فیرون کا قصہ قرآن کے اندر دیکھ لو اگر طاقت کی وجہ سے تمہارے دیلوں کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میں بڑا طاقت والا ہوں میں کسی کو بھی پچھار سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قومی آج کا قصہ قرآن کے اندر بیان کرمایا کسی طاقت والی قوم کسی زبردست طاقت والی کپنے ناکنوں کے ذریعے سے پہاروں پر اندر گھر کراش لیا کتے تھے ایسی طاقت والی ذات لیکن جب اللہ کا حصہ ہوا جب انہوں نے اللہ کی ناکرمانی کی اللہ تعالیٰ کا عزم ان کے اوپر آیا اللہ تعالیٰ قرآن میں قرماتا ہے تو وہ ہوا و چندر ایسے اونے لگے کہا اللہم اعجاز نقل قاویا جب خجور کے پرے پرے ترے ہوتے ہیں ان پر ہواے چلتی ہے تیز ہوا چلتی ہے تو وہ کیسے آنم فانم گر جاتے ہیں وہ ایسی طاقت والے لوگ بھی کہا اللہم اعجاز نقل قاویا زمین کندر مل گئے ملیہ میت ہو گئے فَحَلْتَرَا لَهُمْ بِمِ بَاقِيَا ان میں سے کسی کو تم نظر میں آتے ہیں تو وہ دنیا کندر باقی ہے نہ کسی کی طاقت ہمیشہ رہنے والی نہ کسی کا مان ہمیشہ رہنے والا نہ کسی کی قوت ہمیشہ رہنے والی نہ کسی کی حکومت ہمیشہ رہنے والی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے کرنے دھڑنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ گئی ہوتا لیکن انسان کے دل کا اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہونے لگے تین چیزوں سے پاک ہو سب سے پہلے چیز غرور اور تقبل سے اس کا دل پاک ہو تو وہ سیدھا جھنٹ کرنے جائے گا دوسری چیز فرمائیں کہ وہ خیالت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو کسی آدمی نے اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تشریعت کی تعلیمی ہے اس کی امانت اس کو صحیح سالم واپس کر دینا چاہیے لیکن آج مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہو رہا ہے دنیا کی چمک چمک کو دیکھ کر انسان اپنے ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے کسی آدمی نے کسی کے پاس کوئی زمین کھیتی کرنے کے لیے لیے کاشتاری کے لیے لیے انسان کی نیت خراب ہو بھی ہے چند سال گزر جاتے ہیں وہ کاغذات اپنے نام پر کر لیتا ہے اور وہ سمسکہ ہے کہ قانونی کے بار سے ہم نے وہ کاغذات اپنے نام پر کر لیے تو وہ زمین میری ہو گئی حالانکہ اس نے یہ زمین دوسرے کی حرق کر لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرمایا یاد رکھو جو آدمی بھی اگر کسی آدمی کی ایک زمین ایک بالیس زمین بھی حرق لے گا بل قیامت کے لیے انسان کو زمین کا طوب بنا کر اس کے گلے تندر دیا جائے گا لیکن آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھو جو در کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس کو امین سن جا جاتا ہے اس کو دیندار سن جا جاتا ہے لیکن دنیا کی چمک دمک کو دے کر اللہ کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیتا ہے دنیا کی چمک کرنے اور بس کر اپنے ایمان کو خراب کر دیتا ہے اور جب اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ چیز دبانے کی کوشش کرتا ہے شریعت کہتی ہے اگر تمہارے پاس کسی کی چیز امانت ہے چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اس کی اولاد کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن وہ چیز تم واپس کرو اگر تمہارے دلکندر امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے مٹے وقت تمہارے دلکندر تکبر نہیں ہے امانت داری ہے تو تم سیزے جنرکندر داخل ہو جاؤں گے اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرمائی کہ جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے پاس کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو وہ قرضے کی ادائی کی کوشش کرتا ہے فکر کرتا ہے کہ جل سے جل اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے لیکن آج دنیا کے اندر دیکھائے جاتا ہے کسی آدمی سے کوئی آدمی قرض لیتا ہے تو چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد لینے والا اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پولا کا قرض دینا ہے دینے والا باز مطبق بھول جاتا ہے کہ جب آدمی اس سے اپنا قرض نہیں مانتا تو وہ سامنے والا جریف ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو ٹوڑ بھی پہنا دی اس کے پیسے لے کر اس کو بھلا دیا یاد رکھنا دنیا کے اندر تم کسی کو لوگ بھی پہنا سکتے ہو لیکن آخرت کے دن اللہ کے سامنے خراب ہونا ہے اگر تم نے ایک پیسہ کسی کا غلط کرے کے سلیا ہوگا تمہاری مقبول نمازیں اس سے مقابلے میں لی جائے گی کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو اللہ نے دنیا کے اندر موقع دیا ہے ہم اللہ کی حقوق کو بھی ادا کرنے والے بنیں حقوق العباد بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے بنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم فرمائی کہ جو آدمی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو اپنے دل کو غرور اور تکبر سے پاک رکھے دوسری چیز فرمائی عمل افتاری کو اپنے دل کے اندر قائم رکھے تسری چیز فرمائی اگر کسی کا حق کسی کا پنزب میں جنمے ہیں موت سے پہلے پہلے اس کو عادہ کرنے کی کوشش کرے تم دھیل سارا مال چھو کر جاؤ گے تمہاری اولادیں اس سے مذہب اُلائیں گی لیکن وہی مال تمہاری قبر کرنے پکڑ کا ذریعہ بنے گا تم قبر کرنے دبائے جاؤ گے تمہاری اولادیں مذہب اُلائے گی طاقل مندی کا تقاضی ہے اگر ہمارے ذریعے کسی کا حق ہے ہم مرنے سے پہلے پہلے اس کو عادہ کر دے یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہیں اللہ تعالی ہم تمہارے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائی